ایک صاحب بڑے لبرل تھے اپنے بیٹے کو لندن میں فون کر کے کہہ رہا تھا بیٹے کا فون آیا ڈیڈی پاپا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو کہتے ہیں نا آئیم ہیپی سو انجائی یور لائف سٹائل میں نا آئیم ہیپی انجائی یور لائف بیٹا تم نے فون کر کے پوچھ لیا بس کافی ہے لائف کو انجائی کرو بیٹا کہہ رہا تو میں آپ کے مشورے بس پڑی کروں گا انجائی باپ نے بھی کی تو ہمیں بھی کرنے دو ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نا ہمیں پتا تھا ہمارے والد کوئی غیر اخلاقی سرگریوں میں نہیں ہے ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی بڑی محبت تھی یاد ہے اچھا ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑی تھی چہرے پہ ایک رونک تھی تحجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے بتاؤ بیٹا جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا اس کو جو باپ سے محبت ہوگی ایک عام آدمی کو اپنے لبرل باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے بتاؤ میرے بھائی ایک عقیدت ہو جائے گی بزرگی کا تصور آئے گا روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹ روزانہ نہانے کا معمول ساف سترے رہنے کا معمول ڈیلی تلاوت انہوں چی آواز سے تلاوت کرتے تھے گھر میں ایک آواز گنچتی تھی ان کی صفائی کا ایسا خیال ہر وقت میرے والد صاحب کے جو دانت ایسے سفید چمکتے تھے ہمیں تو ان کی انتقال کے بعد ان کی اس ہاری چیزیں یاد آتی تھی اور کوئی گھٹکہ نہیں کوئی پان نہیں کوئی سگرٹ نہیں تو میں پتہ میرے ذہن میں کیا تصور تھا دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں میرے والد نے مجھے ایسا لگتا ہے میں دوسروں کے اببہ کو دیکھتا تھا سگرٹ پی رہے ہیں میں کہا تھا یار ان کے بیٹوں کے دلوں میں اببہ کا تقدس کیسے آئے گا باپ تو اسی شکل میں اچھا لگتا ہے نا ارے دوست تو تھرکی ہونا اچھا لگتا ہے وہ ادھر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے ادھر چھیڑ رہا ہے یہ فرینڈ ہے بڑا آزاد قسم کا فرینڈ اس کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کیا ہے صوفی دوست کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن باپ کیسا اچھا لگتا ہے باپ تو نہیں کی اچھا لگتا ہے نا تو ہم دیکھتے تھے ایسی نماز کی پابندی کرتے ہیں ایسی تلاوت کی پابندی کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں کبھی گرنٹی کی شکایت آئی ہو محلے سے کیا خیار مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ میرے اپنے والد کے بارے میں ایسا کونسپ بن چکا تھا پھر باتیں بھی اچھے اچھی کرتے تھے اچھا ہم دوسروں کو دیکھتے تھے جو بوڑے لوگ ہیں نا دوسروں کے ابووں کو دیکھتے تھے کسی کے ابو کی برائی نہیں کر رہا میں لیکن ایک کمپیر کر رہا ہوں نا تو وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ دفتر سے آتے یا ریٹائر ہونے کے بعد وہ تھڑے منا کے نہ بیٹھے رہتے تھے درخت کے نیچے بہت سے بزرگ حضرات کو ہم نے دیکھا بیٹھے رہتے ہیں گپے مارتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کسی ایکٹیویٹی میں مجھے نظر نہیں آئے وہ جب ریٹائر ہو گئے تو کیا کرتے تھے وہ بیٹھ کے میں نے ہم کو کبھی ویڈیو گیم کھیلتے بھی نہیں دیکھا ہم نے بوڑوں کو ویڈیو گیم کھیلتے بھی دیکھا ہے ڈرامے میں دل بہلا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب ٹی وی تو ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دیا نا والد صاحب نہ ڈراموں میں دل بہلاتے تھے نہ نوول پڑھ کے ٹائم ویس کرتے تھے نہ کئی تھڑوں پہ بیٹھ گئے والد صاحب کو شوق تھا بچوں میں بیٹھنے کا جب دفتر سے آتے تھے نا ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھیں ان میں لطیفے بھی سناتے تھے میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں سمجھ رہے ہیں نا بچوں کو ٹائم دیتے تھے گھر میں آگے بیٹھ کے لطیفے بھی یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خوشک جسے کہتے ہیں گپشپ والے ہسی مزاق والے گھر میں تو کیا کرتے تھے کہ میں اب کمپیر کرتا ہے نا انسان نہ گھٹکہ کھا رہے ہیں نہ پان کھا رہے ہیں نہ سگرٹ پی رہے ہیں نہ نوول پڑھتے ہوئے ایک اخبارے جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح تین عورتیں تین کہانی آتی تھیں اس وقت نہ تین عورتیں تین کہانی آتی تھیں سب پڑھ پڑھا کے بیٹھے رہے ہوتے تھے اسی پر پورے ہفتہ تفسرہ چلتا تھا درامے آتے تھے اسکول ہم جاتے تھے لوگ دراموں کا تفسرہ کر رہے ہوتے تھے تو حالی صاحب کو نہ دراموں کا اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یہ وقت کا زیاء ہے تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھئی یا تو تلاوت کر لی یا بچوں میں بیٹھ کے گفشپ لگا لی یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے یا بہت زیادہ کیا کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے ان کے ملفوظات پڑھ کے اس کے نوٹس تیار کرتے تھے یہ بڑا زبردست تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا تو اس میں وہ پڑھ پڑھ کے سناتے یہ دیکھو انہوں نے بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے یہ دیکھو یہ بزرگ نے یہ حضرت نے کتنی اچھی بات کہیں بھی ان کو پورے مہینہ ان کی ڈائری تھی کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے تو اتنی ان کے انتقال کے بعد ان کی علماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے اتنا بڑا پلندہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی بڑی محبت تھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہینا تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی اب میں سوچتا ہوں ہی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا میار بنایا تھا نا وہ بات کیا تھی میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو اببہ تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں ہمارے سامنے تھوڑی تھوڑی شیئر کریں گے اببہ نے ہماری امہ نے بتایا کہ تمہارے اببہ نے بتایا جب وہ کمارے چھڑے چھاڑ تھے نا اٹھارہ بیس سال کے تو انڈیا میں ایک فلم لگی بھی تھی سینما گھر میں وہ فلم دیکھنے گئے تھے جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کیلئے توبہ کر لی مجھے افسوس اس پر اوڑا تھا دیکھی کیوں انہوں نے فلم سمجھ میں آ رہی ہے یعنی میرے دل میں نے ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب اببہ نے بھی فلم حالانکہ وہ پتہ نہیں انیسوڑیڑھ کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں ایسی فلمیں تھیں ہیروینیوں کی دپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھائے جاتا تھا مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا ہمارے ایک دوست نے کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا محول ہمارے گھروں میں نہیں ہے تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام صحیح ہے نا حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں یہ تو یعنی ستر میں تو پچھتر کی بھی نہیں وہ کئی بات ہو رہی ہوگی کہیں انیس سو ساٹھ یا پچپن کی تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے اببہ نے فلم کیوں دیکھی خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا میار نہیں رکھو بھائی دیکھ کے توبہ کر لی رہا وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھئی ہمارے تو باپ دادہ تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں تو وہ اببہ نے یہ حرکت کی کیوں تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی تو ایسا میار بنا ہوتا اب آپ بتاؤ جب گھر میں پاکیزگی کا محول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے ہماری والدہ بھی مسلے پہ رہتی اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلوف جائز نہیں ہے لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو باپ کا یہ معمول ہو تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کی نہیں ہوگی یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے یہ وہ گورو یہ ڈرامو فلمو والی نہیں ہوتی یہ اس میں ایک فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو انسان کہتا ہے یار دیکھو ایک وقار ذہن میں آتا ہے ہماری دادی ہر وقت ان کا نے ایک تخت تھا اس پہ بیٹھی رہتی تھی مسلوں کی تہیں لگیوی تھی نماز روزے میں لگیوی ہیں ہر وقت ہاتھ میں تسبیح شوال کے پورے روزے رمضان میں کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں اور اللہ معاف فرما ایک عیب تھا ان میں پڑوسیوں کے جان کے ڈراما لازمی دیکھتی تھی بس یہ ایک عیب تھا ان میں لیکن ڈرامے کے وقت بھی کیا چل رہی ہوتی تھی اور ڈرامے ایسا انجوائے کرتی تھی ڈرامے کو وہ ڈرامے میں وہ بندہ رو رہا ہے تو یہ بھی رو رہی ہے اور پھر تفسریں بھی ساتھ ساتھ جیسے کسی نے ڈانٹ دیا نا اے اتنی زور سے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے بچاری کو ایسے تفسریں بھی ان کے سادھا لوگ تھے نا ہم کہتے تھے دادی یہ سچی مچی کا نہیں ہے یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے یہ ایپ تھا ان کے اندر باقی کیا ہے نواز تحجد دعائیں شوال کے پورے روزے سنت روزے یہ سارے معامولات کوئی جھوٹ نہیں کوئی چلاکیاں جو آج کل مارکیڈ میں پھیل گئی ہیں اس کی جڑے کٹو اس کو یہ کرو اور غموں پہ سبر کرنا میری دادی نے مجھے بتایا کہ میرے پتہ نہیں سات یا آٹھ بچے بچپن میں فوت ہوئے ہیں سات یا آٹھ بچے کیسا سبر کیا جو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے کیسا سبر تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے بولو محروم باپ کے موہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے لڑکے کو پتا ہے میرا آپ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے اب جا کے میری اممہ سے اس نے شادی کی وہ وقار ختم رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے ختم ہر آدمی انٹیپینڈنٹ ہے اپنی لائف ایک صاحب بڑے لبرل تھے اپنے بیٹے کو لندن میں فون کر کر کے بیٹے کا فون آیا ڈیڈی پاپا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو کہتے ہیں نا ایم ہیپی سو انجائی لائف سٹائل میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے انہوں کو سمجھا رہتے ہیں بیٹا تم نے فون کر کے پوچھ لیا بس کافی ہے لائف کو انجائی کرو بیٹا کہہ رہا تو میں آپ کے مشورے بس پڑی کروں گا انجائی تو میں ویسی کر رہا ہوں باپ نے کی تو ہمیں بھی کرنے تو میں ویسی احتیاطا پوچھ رہا تھا مفتی صاحب کو ذنبیان سلی تھا ابا کا کبھی کبھار خیریت پوچھنی چاہیے تو میں ویسی پوچھ رہا تھا خیریت سے ہے انجائی کرنے تو مجھے تلاش کرتا انسان ماں بھی اگر ایسی موڈرن لبرل بتاؤ ماں اس ہلیے میں اچھے لگے گی کہ سلیولیس بلکہ ایک تو ہاف سلیولیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں آپ کی ممی جا رہی ہے کھاں کلب جا رہی ہے یہ گل فینڈ میں تو یہ سوٹ کر جائے ٹھیک ہے امم ہے یہ چیز تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلب میں اتنا تو ابھی ہمارا حساب موڈرن نہیں ہوا کہ نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں لیکن ہو جائے پچاس ساٹھ سال کے بات کیونکہ بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی نا بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری جتنے بڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ ہزار میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دیں کیونکہ صحیح حدیث ہے نبی کی حدیث ہے انسان جیسے جیسے بڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں کیا مطلب جوان ہوتی ہیں جوان وہی چیز ہوتی جو پیدا ہو چکی ہو جوان میں تھی ختم نہیں ہوئی تو بڑھاپے میں یہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی جوان میں آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے بڑھاپے میں یہ شوق کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا جوان میں آپ کو شوق تھا میں مشہور ہو جاؤں ہر آدمی میری عزت کرے ہر جگہ میرا استقبال ہو نہیں ہو رہے آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے کم ہوگی ٹینشن لیکن آپ نے یہ شوق ختم نہیں کیا آخرت کی لالش پیدا کر کے اب جیسے جیسے آپ بڑھے ہوں گے یہ شوق آپ کا جوان ہوگا اور دپریشن آپ کی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی پھر اسی ڈپریشن سے مرو گے آپ یہ ٹینشن اور زیادہ ہوگی بڑھا پہ میں یار کیوں مجھے لوگ اور بڑھا پہ میں آپ کی ریسپیک کیا ہوگی ختم کیونکہ بڑھا پہ میں آپ کو عزت صرف آپ کی اولاد دیتی ہے جوانی میں آپ کو عزت دینے والے بہت تو جو محبت کی بیس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو محبت باقی رہے گی بولتے کیوں نہیں دیکھو آپ کو کسی حسینہ سے محبت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے حسن ختم تو محبت کہاں گئی تیل لینے چلے گی آپ کو محبت اچھی ایکٹنگ کرتا کوئی میچز دیکھتے آپ اس کے کھیل دیکھتے اور بڑا آپ کا دھل چاہتا میں اس سے ملوں جب اس کی وہ بڑھاپہ آگیا باکسنگ کے قابل نہیں رہا تو وہ عزت بھی کیا ہو گئی ختم تو بڑھاپے میں حقیقی عزت صرف کس سے ملتی ہے اور کمال کی بات پتہ کیا دنیا رشتہ ایسا نہیں ہے ایک اور رشتہ ہے وہ ہے روحانی باپ کا جس کو علماء یا بزرگان دین کہا جاتا ہے یا تو روحانی باپ بن جاؤ یا جسمانی باپ بن جاؤ پھر جتنے بوڑے ہوگے اتنے کیا ہوگے اتنے اچھے لگو بیوی جتنی جوان ہو اور ماں جتنی بوڑی ہو یہ مشہور ہے الٹا کر دیا اگر امہ جوان ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر اسی سال ہے تو یہ حساب کتاب کیا ہے یہ سیٹ نہیں بیوی کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے حقیقت بھی یہ کیا شرمانہ یار حقیقت بھی یہ بیوی جتنی جوان ہو اچھی لگتی ہے اس میں کیا شرمان ہے میں دو گلی باتیں کروں آپ کو خوش کرنے کے لئے بیگم بہت بزرگ ہو نہیں بیگم جوان اچھی قسم کی محبت میں دم درود بھی کروارے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے جا کے دعا بھی کروارے ہوتے ہیں خیر ماں باب جتنے بوڑے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی اتنی روحانیت آتی اتنا ان کی خدمت میں ہمیں یاد ہے ہم جو چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹھتے تھے لیکن جب والدہ بڑے ہوئے تو امہ بڑی ہوگئی پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا مزا تھا جتنی بڑی ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھا پا آئے تو تمہارے بچے کسرس سے بھی ہو اور جوان بھی ہو چی ہو غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا بولو ختم